دوستوں آج میں آپ کے لیے ایک الگ ہی طرح کی سٹوری لے کر آیا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ڈائنہ اور چارلز نام کے قبل سے ڈائنہ پیشے سے ایک فوٹوگرافر ہے اور چارلز ایک میوجیشن وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش رہتے ہیں ان کی شادی کو صرف دو ہی سال ہوئے ہیں فیلحال اپنا بچہ پیدا کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ یہ ابھی اپنے اوپر فالتو کی جنمیداریاں نہیں جاتے تھے ایک دن چارلز ڈائنہ کو بتاتا ہے کہ اسے چھ مہینے کے لیے اپنے بینڈ کے ساتھ ایک ٹریپ پر جانا ہے لیکن وہاں جانے سے پہلے وہ اپنا ایک چھوٹا سا ٹریپ پلان کرتے ہیں لیکن جانا کہا تھا یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا پھر ڈائنہ اسے اس جنگل میں چلنے کے لیے کہتی ہے جہاں چارلز نے اسے پرپوز کیا تھا وہ کہتی ہے کہ کل رات مجھے اس جنگل کا سپنا آیا تھا شاید ہمیں اپنی ٹریپ وہیں کی پلان کرنی چاہیے چارلز اس بات کے لیے مان جاتا ہے باتوں باتوں میں ڈائنہ بیٹ سے اٹھتی ہے اور واشروم کے طرف بھاگ جاتی ہے دراصل اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ وومیٹ کرنے گئی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ چارلز کو پتا لگے اور ان کا ٹریپ کینسل ہو اس لیے وہ واشروم کے نل اور میوجک دونوں کھول دیتی ہے جب ڈائنہ واشروم میں تھی تو چارلز ڈائنہ کا کیمرہ لے لیتا ہے اور چیک کرنے لگتا ہے اس کیمرے میں جیدہ تر تصویریں چھوٹے بچوں کی تھی اب وہ جانے کی تیاری کرتے ہیں اور چارلز جانے سے پہلے بینا ڈائنہ کو بتائے ایک گن ساتھ لے لیتا ہے کیونکہ وہ جنگل میں جانے والے تھے اور جنگل میں کسی بھی طرح کا خطرہ ہو سکتا تھا جب ڈائنہ ریڈی ہو جاتی ہے تو چارلز اسے اینیورسٹری گفت دیتا ہے جب ڈائنہ اسے کھولتی ہے تو اس کے اندر ایک کمپاس تھا اور کمپاس کے پیچھے ایک میسیج بھی لکھا تھا اور اس کے بعد وہ دونوں اپنا جروری سمان لے کر گھر سے نکل جاتے ہیں گھر سے نکلنے کے بعد کار میں چارلز ڈائنہ سے کہتا ہے کہ تمہیں اور فرینڈز بنانے چاہیے کیونکہ حال ہی میں چارلز نے ایک بات نوٹس کی تھی کہ ڈائنہ دکھی رہنے لگی ہے اس سمیں ڈائنہ اپنے کیمرے میں بچوں کی تصویریں دیکھ رہی تھی پھر ڈائنہ چارلز سے کہتی ہے کہ جب ہم ٹرپ سے گھر لوٹیں گے تو ہم بچے کے لیے ڈسکس کریں گے مگر چارلز ابھی اس کے لیے تیار نہیں تھا وہ کہتا ہے شاید ہمیں تھوڑا وقت اور چاہیے ڈائنہ سمجھ جاتی ہے کہ چارلز کی طرف سے انکار ہے ڈائنہ بات بدل دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تم نے بوٹ کی ریزرویشن کرائی تھی کیونکہ وہ جس جنگل میں جانے والے تھے وہ جھیل کے اس پار تھا چارلز بوٹ کی ریزرویشن بھول گیا تھا مگر راستے میں ایک سٹوپ آتا ہے جہاں وہ اپنے لیے ایک بوٹ کی بوکنگ کراتے ہیں جب چارلز اس دکان کے اندر بوٹ کی بوکنگ کرارا تھا تب ڈائنہ باہر ہی کھڑی تھی ڈائنہ باہر کھڑی ہو کر آس پاس کی چیزوں کی فوٹو لے رہی تھی تب ہی اس کا دھیان ملیٹری کے کپڑے پہنے ہوئے کچھ لوگوں پر جاتا ہے جو اپنے ٹرک کے اندر سمان بھر رہے تھے ڈائنہ کو دیواروں پر ایک میسنگ عورت کے پوسٹر بھی دکھائی دیتے ہیں جو عورت میسنگ تھی وہ پریگنٹ بھی تھی جب چارلز باہر آتا ہے تو وہ دونوں جھیل کی طرف نکل پڑتے ہیں وہ اپنی کار کو وہیں پار کر دیتے ہیں وہاں ایک بوٹ والا ان کا اتجار بھی کر رہا تھا اپنا سمان لے کر دونوں بوٹ میں بیٹھ جاتے ہیں وہ بوٹ کے سفر کا مجھا لیتے ہیں اور اس جنگل کی سیمہ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں جانا تھا انہیں چھوڑ کر بوٹ والا واپس چلا جاتا ہے یہ دونوں جنگل کے اندر جانے لگتے ہیں یہ جنگل شہر سے دور ایک کافی شانت جنگل تھا تب ہی چلتے چلتے ڈائنا کی طویعت خراب ہو جاتی ہے لیکن وہ چارلز کو یہ سب محسوس نہیں کروانا چاہتی تھی یہ چلتے چلتے جنگل کے اور بھی اندر چلے گئے تھے وہاں پیڑ کے نیچے جھاڑیوں میں ایک بیگ پڑا تھا لیکن ان دونوں کی نظر اس بیگ پر نہیں پڑتی تھوڑی آگے جا کر ایک جگہ یہ اپنا کیمپ لگانے لگتے ہیں رات کو سونے سے پہلے یہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں چارلز کو جلدی ہی نیند آ جاتی ہے لیکن ڈائنا کو جلدی نیند نہیں آتی وہ اپنا کیمرہ لیتی ہے اور آس پاس کی تصویریں کچھنے لگتی ہے وہاں بہت سارا اندھیرہ ہوتا ہے جب وہ اپنی کھیچی ہوئی تصویریں دیکھتی ہے تو ان میں سے اسے ایک پیڑ کے نیچے کچھ دکھائی دیتا ہے لیکن دیکھنے میں وہ کچھ کچھ ایک پیڑ کی طرح ہی لگ رہا تھا ایک گن شوٹ کی آواز سے ڈائنا کی آگ کھل جاتی ہے جب صبح ہوتی ہے تو یہ لوگ اپنا ٹینٹ لے کر کہیں اور جانے کی سوچتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہاں آس پاس شکاری آتے ہیں جو رات پر گولیاں چلاتے ہیں پھر وہ دونوں اور بھی جنگل کے اندر جانے لگتے ہیں جو کی شاید ان کی سب سے بڑی بھول تھی پھر وہ ایک جگہ دیکھ کر اپنا ٹینٹ لگا لیتے ہیں اور آگ جلا کر وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں ڈائنا کہتی ہے کہ ہمیں یہاں پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا یہ بات سن کر چارلز کا موڑ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر آنے کا آئیڈیا ڈائنا کا ہی تھا اس کی بات سن کر چارلز اپنے ٹینٹ میں چلا جاتا ہے تب ہی ڈائنا آس پاس کے جنگل میں گھومنے چلی جاتی ہے وہیں جنگل میں اسے ایک پرانا ٹینٹ دکھائی دیتا ہے ڈائنا اس ٹینٹ کے اندر دیکھنے لگتی ہے تو اسے آس پاس کوئی بھی نہیں دیکھتا اس ٹینٹ کے اندر ڈائنا کو ایک کتاب ملتی ہے جو کی نیو بورن بیبی کے بارے میں ہوتی ہے یعنی اس ٹینٹ میں جو بھی تھی وہ پریگنٹ لیڈی ہی تھی جو اس کتاب کو پڑھا کرتی تھی ڈائنا اس کتاب کو رکھ لیتی ہے لیکن اس کے بارے میں وہ چارلز کو کچھ بھی نہیں بتاتی رات کو جب وہ دونوں سو رہے تھے تب گولیوں کی آواز سے ان کی جاہ کھل جاتی ہے حالانکہ اسی شور شرابی کی وجہ سے وہ اتنی دور آ گئے تھے جب چارلز اپنی دوربین سے دیکھتا ہے تو ان سے کچھ ہی دوری پر شکاریوں کا ایک گروپ ہوتا ہے وہ پیڑوں کی طرف ہوا میں گولیاں چلا رہے تھے چارلز یہ دیکھ کر گھمرا جاتا ہے اور جلدی سے اپنے بیگ میں سے گن نکال لیتا ہے یہ دیکھ کر ڈائنا چارلز سے پوچھتی ہے کہ تم اپنے ساتھ گن کیوں لے کر آئے ہو لیکن چارلز کی سوچ بلکل ٹھیک تھی اگر جنگل میں جانا ہے تو کسی بھی طرح کا خطرہ تمہارے سامنے آ سکتا ہے اس لیے پوری تیاری سے جانا چاہیے ان دونوں کے بیچ بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ تب ہی انہیں جنگل میں ایک ڈراؤنی آواز سنائی دیتی ہے یہ آوازیں صرف ان دونوں کو ہی نہیں بلکہ شکاریوں کو بھی سنائی دے رہی تھی یہ آواز سن کر سب ہی شکاری چکننا ہو جاتے ہیں اس کے بعد چارلز اور ڈائنا کو چیخوں کی آواز سنائی دیتی ہے یہ چیخوں کی آواز سن کر وہ دونوں کافی گھبرا جاتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی جانور نے ان شکاریوں پر حملہ کر دیا ہو تب ہی چارلز اپنی گن لیتا ہے اور ان شکاریوں کی مدد کے لیے جاتا ہے ٹینٹ میں ڈائنا اکیلی رہ جاتی ہے ڈائنا کافی ڈری بھی ہوئی تھی تھوڑی ہی دیر بعد چارلز ایک جخمی آدمی کو اپنے ٹینٹ میں لیاتا ہے وہ آدمی درد سے قرار آتا اس لیے چارلز کے پاس اسے بے ہوش کرنے کے لیے کچھ اور تو تھا نہیں اس لیے وہ اسے گھوسا مار کر بے ہوش کر دیتا ہے جب وہ دونوں اس کے جخموں کو دیکھتے ہیں تو انہیں اس کی چھاتی میں ایک عجیب سا ناکھون دکھائی دیتا ہے دیکھنے میں لگتا ہے جیسے یہ کسی جانور کا ناکھون ہو اس آدمی کی حالت کو دیکھ کر دینا چارلز سے کہتی ہے کہ ہمیں اسے جلدی سے جلدی ہسپیٹر لے جانا ہوگا ان شکاریوں کی کاریں یہیں آس پاس میں کھڑی ہوں گی ہمیں ان کاروں میں سے کسی ایک کار میں اسے ہسپیٹر لے جانا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ آدمی کو وہاں سے لے جاتے انہیں باہر کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے باہر ایک کریچر تھا جو اس ٹینٹ کے آس پاس ہی گھوم رہا تھا وہ اس آدمی کی حالت کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ باہر جو بھی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے ہمیں اس کے جانے کا انتجار کرنا ہوگا تب ہی اس آدمی کو ہوش آ جاتا ہے وہ ان دونوں کو اپنا نام شون بتاتا ہے چارلز شون کو پین کلر لینے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ کھانے سے منع کر دیتا ہے لیکن ان کے بار بار کہنے پر شون گوڑی کھا لیتا ہے چارلز شون سے پوچھتا ہے کہ باہر کیا ہوا تھا تب ہی شون انہیں بتاتا ہے شون یہ بھی کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا بدلہ لوں گا یہ سنتے ہی دونوں کو عجیب لگتا ہے ڈائنہ پوچھتی ہے کہ کس سے بدلہ لینا ہے تو شون جلدی سے اپنی بات کو پلٹ دیتا ہے اور ان دونوں کا دھیان ہٹتے ہی شون اپنے مو سے گولیاں بھی دھوک دیتا ہے چارلز کہتا ہے کہ ہمیں صبح ہونے کا انتجار کرنا چاہیے لیکن ڈائنہ کہتی ہے نہیں ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا چاہیے شون چارلز سے کہتا ہے کہ تمہیں کچھ بھی دکھے تو اسے شوٹ کر دینا ہچکچانا مت تبھی ان لوگوں کو پھر سے آوازیں سنائی دیتی ہے ان کے ٹینٹ کو بھی کسی نے اپنے پینے ناخونوں سے فار دیا تھا چارلز کو لگتا ہے شاید کوئی بھالو ہوگا اس لیے وہ آواز کی طرف گولیاں چلانے لگتا ہے تبھی وہ آوازیں آنا بند ہو جاتی ہے لیکن ان تینوں کی ٹینٹ میں فٹی پڑی تھی وہ عجیب سا کریچر ان کے آس پاس ہی ہوتا ہے چارلز کہتا ہے کہ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے ہم گاڑی تک پہنچنے کی کوشش کریں گے لیکن شون کہتا ہے کہ گاڑی تک مہنچنے سے پہلے ہی وہ چیز تم دونوں کے ٹکڑے کر دے گی اب اس کا دماغی سنتلنٹ خراب ہونے لگا تھا رات تو کسی طرح بیچ جاتی ہے جب صبح ہوتی ہے تو شون ڈائنا کو تھینکیو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے میری جان بچائی تب ہی ان تینوں کو آوازیں پھر سے سنائی دیتی ہے جب چارلز اپنی دوربین سے دیکھتا ہے تو انہیں باہر ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جو یہاں شکار کھیلنے آیا تھا وہ رنگتا رنگتا انہی کی طرف آ رہا تھا شون اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے اتنے میں پیڑوں پر چھپا ایک کریچر اسے کھیچ کر ساتھ لے جاتا ہے ان تینوں کا دن میں یہاں سے نکلنے کا پلان پوری طرح سے فیل ہو جاتا ہے اب ڈائنا کو شون پر شک ہونے لگتا ہے کیونکہ کچھ تو ہے جو یہ ان سے چھپا رہا تھا ڈائنا اس سے پوچھتی ہے کہ تم بتاؤ یہاں آخر چل کیا رہا ہے کریچر چاہتا تو وہ ہمیں چھٹکیوں میں مار سکتا تھا لیکن وہ ہمیں مار کیوں نہیں رہا پھر شون انہیں ایک کہانی سناتا ہے شون بتاتا ہے کہ کچھ سمیں پہلے یہاں پر آدیوہ سی راہ کرتے تھے ایک بار یہاں پر کال پڑ گیا تھا پھر لوگ بھک مری سے مرنے لگے پھر گام والوں نے اپنے حالات بدلنے کے لیے ایک پریگرنٹ عورت کی بلی دے دی اور پاس والی ندی میں اس کا خون بھا دیا مرنے سے پہلے اس نے ایک بچے کو جرم دیا تھا اس کے مرنے سے پورے علاقے کو ایک شراب لگ گیا اس دن کے بعد یہاں آس پاس کوئی بھی پریگرنٹ عورت ہوتی ہے تو وہ ان جنگلوں میں کھو جاتی ہے اس سمیں سے لے کر آج تک یہاں پر یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے لوگوں کا مانا تھا کہ یہ سب اس کی لڑکے کا بھوت کر رہا ہے یہ کہانی سن کر چارلز اور ڈائنا کو اس پر وشواس نہیں ہوتا وہ اسے ایک من گھڑند کہانی بتاتے ہیں شاید لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ کہانی بنائی گئی تھی لیکن دل ہی دل میں ڈائنا کو ڈر محسوس ہو رہا تھا کیونکہ اس نے چارلز سے ایک بات چھپائی تھی تبھی شون اچانک سے چارلز کی گن نکال لیتا ہے چارلز شون سے اپنی گن واپس شینے کی کوشش کرتا ہے ان دونوں کے بیچ ہاتھا پائی ہونے لگتی ہے اور تبھی گولی چلتی ہے اور چارلز کا ایک پیٹ جکمی ہو جاتا ہے پھر شون ڈائنا پر گن تان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہی مجھے یہاں سے باہر نکالوگی ڈائنا کہتی ہے میں تمہاری بات نہیں سمجھی پھر وہ ڈائنا کو کہتا ہے کہ کریچر اس ٹینٹ پر حملہ اس لیے نہیں کر رہا تھا کیونکہ تم پریگنٹ ہو جو کہانی میں نے سنائی وہ ایک دم سچ ہے اور وہ کریچر تمہیں ہی لینے آیا ہے یہ سن کر چارلز کو وشواش نہیں ہو رہا تھا لیکن ڈائنا کہتی ہے کہ ہاں میں پریگنٹ ہوں اور اس نے یہ بات ابھی تک چارلز سے چھپا رکھی دی یہ بات چارلز کو اچھی نہیں لگتی پھر ڈائنا کہتی ہے کہ میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں بس ہمیں چارلز کو بھی ہمارے ساتھ لے کر چلنا ہوگا پھر شون کہتا ہے کہ نہیں میں اسے پہلے شوٹ کر دوں گا یہ بات ڈائنا کو اچھی نہیں لگتی اس لیے وہ شون کے اوپر پلٹ وار کرتی ہے اور گن چھیننے میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ شون کو اسی ناخون سے دوبارہ جکمی کر دیتی ہے پھر وہ شون کو باہر لے جا کر ایک پیڑ سے بان دیتی ہے اس کے بعد ڈائنا واپس ٹینڈ میں آتی ہے چارلز ڈائنا سے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیسے چھپائی ڈائنا کہتی ہے میں ابوشن کروانے کی سوچ رہی تھی میں تمہیں یہ بات بتا کر تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی پھر چارلز کہتا ہے کہ تم ایک کام کرو جلدی سے جلدی یہاں سے نکلو اور پاس ہی میں جو بھی مدد ملے تم اسے لے کر آؤ کیونکہ میں تمہارے ساتھ چل کر نہیں جا پاؤں گا پھر وہ باہر دیکھتے ہیں تو شون بھی وہاں سے بھاگ چکا تھا لیکن شون اپنے ایک دوست کی لاش کے نیچے چھپا تھا تاکہ کریچر سے چھوپ سکے ادھر ڈائنا اپنی گن لے کر باہر آتی ہے تاکہ کریچر کو مار سکے لیکن جب وہ کریچر ڈائنا کے سامنے آتا ہے تو ڈائنا اسے دیکھ کر ڈرتی نہیں بلکہ اس کے ایموشنز چینج ہو جاتے ہیں یہ کریچر ڈائنا کے پیٹ کو چھوٹا ہے اس کے چھونے سے ڈائنا کو ایک ماں ہونے کا احساس ہوتا ہے تب ہی ڈائنا کے ہاتھ سے گن نیچے گر جاتی ہے اور وہ گن چارلز اٹھا لیتا ہے پھر وہ اس کریچر پر گولی چلا دیتا ہے پھر چارلز ڈائنا کو کہتا ہے کہ جلدی سے گاڑی کی طرف بھاگو ڈائنا جب گاڑی کے پاس پہنچتی ہے تو ادھر چاروں طرف لاشے ہی لاشے ہوتی ہے وہ ایک گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کریچر کے مرنے سے جتنے بھی کریچر ہوتے ہیں وہ سب جال جاتے ہیں ڈائنا دیکھتی ہے کہ اس میں سے ایک کریچر کی انگلی میں انگوٹھی تھی اور ایسی ہی انگوٹھی شون کی انگلی میں بھی تھی یعنی کہ یہ کریچر پہلے انسان تھے تبھی ڈائنا بھاگ کر اپنے ٹینٹ میں جاتی ہے اس کے ٹینٹ میں جاتے ہی اس کے آسپا جتنے بھی کریچر ہوتے ہیں وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس کا پیٹا پہلے سے بڑا ہو گیا تھا جو کی اسی ڈیمون کے چھونے کے کارن ہوا تھا تبھی چارلز نوٹ کرتا ہے کہ ڈائنا بھی ان کریچر میں بدل رہی ہے اتنے میں شون ایک گن لے کر ان کے ٹینٹ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ان کے پاس لے چلو تبھی شون انہیں سچ بتاتا ہے کہ جب میری وائف پریگننٹ تھی تو اس کے کانوں میں آواز گنجا کرتی تھی وہ آوازیں اسے اسی جنگل میں آنے کے لیے کہتی تھی اور جب وہ یہاں آئی تو وہ گائب ہو گئی اس کے ساتھ میری چھوٹی بچی بھی تھی مجھے لگتا ہے کہ ان ڈیمونز نے اسے قید کر کے رکھا ہوا ہے میں بس اسے ہی لینے آیا ہوں شون کہتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ ہوگی تو وہ مجھے کچھ نہیں کریں گے ڈائنا اس کے اوپر ہسنے لگتی ہے تبھی ایک ڈیمون شون کو باہر کھیج لیتا ہے ڈائنا اپنے پتی چارلز کو وہاں سے نکال کر گاڑی کے پاس لے جاتی ہے وہ جلدی سے جلدی وہاں سے نکلنا چاہتے تھے لیکن ڈائنا کی تیویت خراب ہونے لگتی ہے تبھی پھر سے شون آ جاتا ہے وہ ڈائنا کو پگڑ کر ایک ڈیمون کو دھمکانے لگتا ہے کہ میری بیٹی مجھے واپس کر دو ورنہ میں ڈائنا کو مار دوں گا تبھی ڈائنا اسے دھکا دیتی ہے اور شون کا سر ایک نوکیلی چیز پر جا کر لگتا ہے تبھی وہاں پر ایک چھوٹی بچی آتی ہے جو دکھنے میں کریچر جیسی ہی تھی دراصل وہ شون کی ہی بیٹی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پہچان نہیں پاتے اب ڈائنا بھی تھوڑی تھوڑی کریچر کے جیسے دکھنی لگی تھی وہ اب چارلز کی طرف بڑھتی ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے چارلز کی گردن مرود دیتی ہے اب وہ ڈیمونس ڈائنا کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ڈائنا ایک بچے کو جنم دیتی ہے اس بچے کی آواز پورے جنگل میں گون جاتی ہے اب ہمیں کچھ دن بعد کا سین دکھایا جاتا ہے اسی جنگل میں ایک اور لڑکے گھومنے آئی تھی اسے وہاں پر ایک پرانا ٹینٹ ملتا ہے جو ڈائنا اور چارلز کا تھا جرور یہ لڑکی بھی پرگنٹ ہوگی اور اس کو بھی یہی پر بلائیا گیا ہوگا اس کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہونے والا ہے جو ڈائنا کے ساتھ ہوا تھا تو دوستوں اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ کوئی بھی کمنٹ کرتے ہیں تو میں اس کا جواب ضرور دیتا ہوں تو ملتے ہیں نئے دن نئے سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے